تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ انٹر فرنگ گروپس گروپ پرم ایک ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن کس طرح کرتے؟ اس کا مطلف ترنت ڈیویشن کس طرح معلوم کرتے ہیں is ka ہم اسٹرمیشن لگاتا ہے اس کا ہم اندازہ کرتے ہیں اقتی ہیں نہیں یہاں پر اب مجھے گروپ دیا ہوا ہے اس کا گروپ کا میں نے کیا کرنا کی میں نے سب سے پہلی بات اس کا میں نے می نے دیکھنا ہے کی میرن اس کا کتنا ہے ٹھیک ہے اس ڈسٹیبیوشن کا تو ہیٹ اس کا مین جہے وہ ہمیں ایٹ نظر آئے کہ اس کا مین جہے وہ ایٹ ہے ٹھیک ہے اب دوسرا یہ ہے کہ اس کا سٹرن ڈیویشن ہمیں کرنا معلوم کرنا ہے سٹرن ڈیویشن ہم نے یہ دیکھنا کہ اس کی جو انفلیکشن فائنٹس ہیں انفلیکشن فائنٹس ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جہاں پر جو کرو کی اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ ہوتی ہے تو وہاں اس کا میٹ جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ اس کا انفلیکشن فائنٹس ہوتی ہیں جہاں پر وہ انفلیکش ہو کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر انفلیکش ہے انفلیکش ہے تو اس مطلب یہ ہے اس کا ہمارے ساتھ جو ہے اس کے اس کے برقص دوسری بات بھی آپ لوگ کا اندازہ ہونے چاہیے کہ سٹرن ڈیویشن کی جو ہمارے ساتھ ڈسٹیبیوشن تھی ٹھیک ہے جو پرسٹرن ڈیویشن تھا وہ ہمارے ساتھ کتنا تھا 68% تھا تو اب اس میں ہمارے ساتھ یہ سٹرن ڈیویشن آ رہا ہے تو یہ ہے پرسٹرن ڈیویشن کیس طرح ہوا اسی طرح کی اس کی جو مین ہے تو مین سے یہ جو ہے انفلیکشن فائن سے وہ ون سٹرن ڈیویشن جو ہے مین سے دوری پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے زیرو فائن سیون زیرو فائن سیون جو ہے یہ اس کا سٹرن ڈیویشن ہے اس کے بعد تو اس میں اس ایکزمپل کا ایکزمپل یہ تھا کہ مگنولیا بوشز جو ہے اس کا ہائٹ ہم نے معلوم کرنا ہے نا ناویل ڈیویشن مین اس کا جتا یہاں پر ہم نے معلوم کردے کہ ایٹ ایٹ فیٹ تھا اور سٹرن ڈیویشن جو ان کا ہے about was zero point seven. ٹھیک ہے سٹرن ڈیویشن یہاں پر جہاں پر جہاں پر جہاں سٹرن ڈیویشن ہوتی ہے مین کا تو یہاں پر اس کا مین جو ہے وہ zero ہے اور سٹرن ڈیویشن جو ہے وہ one ہے یہ ہم نے انفلیکشن فرائنڈ کو اپنا اسٹیمیٹ لگا رہا ہے کیونکہ انفریشن سٹیٹسٹک ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہوریزنٹل سکل جو ہوتی ہے وہ زیڈ سکور کو ریسپانس دیتی ہے تو یہاں پر یاد رکھے کہ پچھل لیکچر میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ جب ہم زیڈ سکور والیم کرتے کس طرح ہم یہ فرمولے استعمال کرتے ہیں کہ ویلیو سے ہم مین مینس کرنا ہے پھر وہ ہم نے ڈیوائٹ کرنا ہے سٹینڈ ڈیوییشن پر ٹھیک ہے تو ہمیں زیڈ سکور کا جو ویلیو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آ جائے گا اب ایف ایج ڈیٹا ویلیو اب نامل ڈسٹیبیٹیڈ رینڈم وریابل ایکس ایز ایکس مین ہے ٹھیک ہے اسٹرانسفارمڈ انٹو از زیڈ سکور سٹینڈ نورمنٹ ڈسٹیبیشن جب ہم ایک مین نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس مین کا ہم پھر کیا کرتے ہیں اس کو ہم پھر زیڈ سکور اس سے نکال دیتے ہیں تو زیڈ سکور ہم اس طرح نکال سکتے ہیں کہ ویلیو سے ہم نے مین مینس کرنا ہے ڈیوائٹ کرنا ہے سٹینڈ ڈیوییشن پر ٹھیک ہے پھر اس کا ہمارے ساتھ آ جائے گا سٹینڈ نورمنٹ ڈسٹیبیشن اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے مین جو ہے وہ زیڈ سکور میں چینج کرنا ہے ہمیں سٹینڈ نورمنٹ ڈسٹیبیشن جو ہے وہ آ جائے گا تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ جو پینڈ ڈیوییٹر ایڈیویٹر کو رسپانڈ ٹو ایڈ سکور آف 2.71 تو اس میں ہم نے 2.71 جو ہمیں ساتھ کمیلیٹر آئے ہوئے جس سے ہم نے مین ویلیو سے ہم نے مین مائنس کر دیا اور پھر سٹینڈ ڈیوییشن پر ڈیوائیڈ کر دیا ہمیں ساتھ زیڈ سکور نیکلابہ وہ زیڈ سکور ہے 2.71 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس در سے ہم نے زیڈ سکور ہے تو زیڈ سکور ہمیں ساتھ یہ ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے 1 پہ آنا ہے تو 2.7 & 1 تو ہمیں ساتھ اس کا جو ویلیو ہے جو کمیلیٹیو ایریا ہے تو وہ ہے فائن نائن نائن ڈیبل سیکس ٹھیک ہے یہ دیکھنا کہ اس کا ایریا جو ہم نے فائنڈ کر دیا لیفٹ ہینڈ کولم میں ٹھیک ہے اور دن موئنگ اکرس روہ تو دے کولم آنڈر 0.01 دے ایریا تو دے لیفٹ آب زیڈ زیڈ 2.71 زیڈ 2.71 ڈیبل نائن 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 سیکس ٹھیک ہے یہ ہم ساتھ جب ہم نائن 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 نائ کام